ہنجی دوستو ویلکم بیک ٹو سنگ بلوکس کی حال چل سارے اندر دوستو پہلا ویڈیو پوری دیکھ لیو پھر اس تو بعد جو بھی تُسی صحیح سامجھ دیں وہ کمینٹ سیکشن وچ دار سکت دیں جویں کہ کچھ دوست کئی بار کہہ دیں دیا کئی بار کمینٹ کر دیں دیا کہ بابا جی اے مدیتے نہیں بول دے او مدیتے نہیں بول دے تا انہا واسطے اے ویڈیو ہوا دوستو پہلی بات تو آپ کو پتا ہے کہ جیسے بابا جی میڈیا میں نہیں آتے کیونکہ ان کا عبدیش صرف روحانیت کا ہے صرف پرمارت کا ہے باقی یہ دنیاوی مدد تو چلتے ہی رہیں گے اور ان کے لیے بہت زیادہ لیڈرز آلیڈی ہیں جو کام کر رہے ہیں اور جن کا کام ہے جو کچھ ویڈیوز وائرل ہوتی بھی ہیں وہ صرف پی ایم کی وجہ سے یا پولٹیشنز کی وجہ سے جیسے جو پارلیمنٹ میں پی ایم نے بلائے تھا بابا جی کو اس لیے ویڈیوز ہی آئی تھی وہ بھی کچھ چند لفظ بولے تھے ویسے ہی کانگریس کے یہاں عام آدمی پارٹی کے لیڈرز دیرہ بیاس آتے رہتے ہیں اور بابا جی کے ساتھ فوٹو کھیجاتے ہیں اور جب سے پی ایم دیرہ بیاس آئے ہیں اس کے بعد تو بہتی زیادہ پولٹیشنز آنے لگے تھے اور دوسری سب سے بڑی بات دوستوں جیسے آپ کو کچھ سال پہلے یاد ہوگا جو بلجی سنگھ دادوال جی تھے بابا جی نے ہوم منسٹر نو ایک لیٹر لکھیا سی تے ریکویسٹ کتی سی کی انہا نو چھڑیا جاوے کید دی سنگھا نو اس لئے بابا جی اپنے لیول تے کام کر رہے میڈیا تو ہٹ کے اوڈہ ہی اے جمیں کسان آندولنا جے ہون دیکھے جاوے تاں تُسی کوشن آنسر ویچ بھی سنیا ہونا کی بابا جی نے کیا سی کی میں بھی کسان فیملی چوان تے ویسے بھی سنت مہاتما سارے نال پریم اور پیار کر دے چاہے ہو کسان ہون چاہے کوئی بھی بندہ تے اس گلدہ پروف بھی تُسی دیکھیا ہونا جی میں بابا جی اجمیر درگاہ شریف تھے جا کے آئی سی اور پھر رام مندیر بھی گئے اور اس سے پہلے بھی ایک مندیر میں گئے تھے جو گجرات میں ہے تو پریم اور پیار ان کا لقش ہوتا ہے اور سب کو جوڑنا کسی بھی طریقے سے اسی طرح وہ کسانوں کا بھی بھلا چاہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بابا جی نے اس کے بارے میں بھی کہا ہو کسی کو کسی بڑے پولیٹیشن کو یا کسی لیڈر کو کہ کسی کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے انسانیت کا بھلا ہونا چاہیے سبھی سہمت ہونے چاہیے کیونکہ دونوں طرف اپنے ہی ہیں اور دوستوں ایک اور ریزن ہے جو میں نے یہ ویڈیو پوشٹ کی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ پچھلی بار کی طرح سات سو کسان شہید ہوں جب آندولون ہوا تھا کسان یا ہزاروں میں پھر سے کسان انجرڈ ہوں تو اس لیے سٹینڈ ویڈ فارمرز تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے سبھی کو جو نقصان پچھلی بار ہوا تھا وہ نقصان اب نہ ہو اور کسی بھی پرکار کا ہیٹ نہ فیلے only love پیار فیلاؤ یہاں کسی پارٹی کی بات نہیں ہے یہاں کسی دھرم کی بات نہیں ہے یہاں انسانیت کی بات ہے اور بابا جی کا ابدیش بھی انسانیت کا ہی ہوتا ہے آپ سبھی کو پتا ہے اور اپنے بھی کافی راہ سومی بھائی ہیں جو کسان ہیں تو ان کو بھی کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ دوستوں جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے جیسے پچھلی بار سات سو آٹھ سو کسانوں کی موتیں ہوئی تھی اور یوپی میں لکھیمپور کسانوں کو کچلا گیا تھا پانچ کسان کچلے گئے تھے جیپ سے اور اس کے دوشی کو ابھی تک کوئی سجا نہیں ہوئی ہے جو کسی پولیٹیشن کا بیٹا تھا تو میں نہیں چاہتا کہ یہ سب فرصے ہو اس لئے میں نے یہ ٹاپک جوری سمجھتے ہوئے ویڈیو پوسٹ کی تو اس لئے سچ کے ساتھ کھڑے ہوں اٹلیسٹ ہم سپورٹ کر سکتے ہیں اگر اور کچھ نہیں کر سکتے اور یہ بات ہم اپنے اوپر بھی لاغو کر کے دیکھ سکتے ہیں امیجن کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے گھر سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو آپ کو کیسا لگے گا تو مجھے بہت فیل ہوتا ہے ان سب باتوں کا بہت دکھ ہوتا ہے دل روتا ہے جب ایسی ویڈیو سامنے آتی ہیں کہ پیچھے اس کا سارا پریوار اس کے لئے کیسے رو رہا ہے تو اگر کوئی دوست میری بات سے سیحمد نہ ہو یا اس کو یہ اوبجیکشن ہو کہ میں نے یہ ویڈیو کیوں پوسٹ کی تو وہ یہ امیجن کر کے دیکھ سکتا ہے اپنے اوپر کہ پھر اس پر کیا بیٹے گی تو آپ محسوس کروگے تو آپ کو جواب مل جائے گا اور یہ تو کچھ بھی نہیں کچھ اور وائرل ویڈیو سا آپ نے دیکھی ہوں گی جب فارنرز جو فارن کنٹریز ہیں وہاں پر جب فارنرز پروٹیسٹ کرتے ہیں تو بہت ہی برے طریقے سے کرتے ہیں جو وہاں کے پارلیمنٹ وغیرہ ہیں آفیسز وہاں جا کے گاربیج فینگ دیتے ہیں ساری جگہ کوڑا ہی کوڑا کر دیتے ہیں تو اگر وہ یہاں ہو تو یہاں تو فائرنگ کا آرڈر ہو جائے بھئی تو شانتی میں پروٹیسٹ کرنا بھی ایک حق ہے خیر میں اس ٹوپک کے اوپر زیادہ نہیں بولوں گا